قانونی طریقے سے یورپ جانے والے تارکین وطن کل گئے بحرہ روم قبرستان بن گیا پچی سو تارکین وطن اس سال بہتر مستقبل کی خاتے یورپ جانے کی کوشش میں موت کے موں میں چلے گئے اس سال جنوری سے اگس تک پچی سو سے زائد افراد بحرہ روم عبور کر کے یورپ جانے کی کوشش میں ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کے ہے جی غیر قانونی طریقے سے یورپ آنے والے مہاجرین جو ہے ہر آنے والا سال جو ہے اگر وہ دیکھیں تو اس میں کمی کی بجائے ہر سال جو وہ اضافہ جو وہ دیکھنے میں آ رہا ہے دوہزار پائیس سے حق کر اگر دوہزار تئیس کا ذکر کریں تو دوہزار تئیس میں جنوری سے لے کر اگستہ کا جو ڈیٹا ہے جو اقوام محتیدہ کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس میں تقریباً دوہزار پانچ سو جو تارکین وطن تھے بہرہا ہے روم کو وہ عبور کرتے ہوئے جو اپنی جانوں سے ہاتھ جو ہے وہ دوہ بیٹھے یہ جتنے بھی تارکین وطن تھے یہ سب غیر قانونی طریقے سے یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور اگر ان حلاق ہونے والے جو تارکین وطن ہیں جو تقریباً دوہزار پانچ سو جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں بڑی تعداد جو اگر سب سے زیادہ تعداد دیکھیں تو وہ پاکستانیوں کی یہ ہے جو کہ بہرہ روم کو عبور کرتے ہوئے جو ہے مختلف حادثات کا شکار ہو کر وہ اپنی جانوں سے ہاتھ جو ہے وہ دوہ دوہ بیٹھے آپ اس سے اندازہ لگالے کہ یکم جنری سے اگستہ چھے سے سات مہینے کا یہ جو وقت ہے اس میں دوہزار پانچ سو تارکین وطن جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے مختلف طریقوں سے وہ یورپ میں داخل ہوتے ہیں بہرہ روم میں میں صرف یہ بہرہ روم کا ذکر کاروں کے سموندر میں یہ افراد جون کر مرے جن کی تعداد دوہزار پانچ سو کے قریب ہے